دوستو یہ کانی ایک بیڑی اور ایک ایسے ویکتی کے بارے میں ہے جس نے بیڑیے کی جان بچائی تھی بدلے میں بیڑیے نے جو کیا وہ جن کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے ہو سکتا ہے آپ رو پڑو یہ کانی امریکہ کے پاس مجود ایک جنگل کی ہے جب ایک ویکتی اس جنگل سے گزر رہا تھا تب ہی وہ ایک بیڑیے کے راستے میں آ جاتا ہے جب وہ ویکتی دھیان سے دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بیڑیے کسی جال میں فس گیا ہے جو کافی دکھی لگ رہا تھا جس سے اس ویکتی کو محسوس ہو گیا تھا کہ وہ کافی سمیں سے اس جال میں فس آ ہوا ہے جب وہ ویکتی اسے ندیک سے دیکھتا ہے تو اس کے آس پاس چھوٹے بیڑیوں کے پیر کے نشان تھے جس کا مطلب تھا پاس میں بکھے بچے گھوم رہے ہیں جب وہ اسے جال سے نکالنے میں مدد کرتا ہے تو فیمل بیڑیا اسے پاس نہیں آنے دیتی اس لئے اس ویکتی نے سوچا کیوں نہ ان بکھے بچوں کو دون کر کچھ کھلایا جائے تھوڑا سمیں دوننے کے بعد اسے وہ بچے مل گئے جنہیں وہ ان کی ماں کے پاس لے آیا تب اس ویکتی نے بینہ سوچے اس بیڑیے کو جال سے باہر نکال دیا پاس ہی مرے ہوئی ہرن کو ان کے کھانے کے لیے لے آیا جس سے وہ بیڑیا اور اس کے بچے چپ چپ کھا گئے ویکتی ان کے پاس ٹینٹ لگا لیتا ہے صبح ہونے پر بیڑیے کے بچے اس ویکتی کو چاٹ کر جگہ دیتے ہیں بیڑیا اس نجارے کو دور سے دیکھ رہا تھا کچھ دنوں تک ویکتی اس کے ساتھی رہا جس نے اس بیڑیے کا وشواش جیت لیا اس بار اس نے بیڑیے کے گھاو پر ہاتھ رکھا تو اس بیڑیے کو گصہ نہیں آیا شاید ان دونوں میں دوستی ہو گئی تھی پھر وہ دن بھی آ گیا جب ویکتی وہ جگہ چھوڑ کر جا رہا تھا کچھ دیر سڑک پر چلنے کے بعد جب اس نے پیچھے دیکھا تب اسے ویکتی اور اس کے بچے پیچھا کرتے ہوئے نجر آئے ویکتی نے ہاتھ ہلا کر الویدہ کا تب بیڑیے نے سر اوپر کر کے ایک تیج واج نکالی شاید ویکتی کا جواب دے رہا تھا اس کے چار سال بیچ جانے کے بعد جب ویکتی اس جگہ پر واپس آتا ہے ویکتی اس جگہ کو دیکھ کر یادیت آجا کر رہا ہوتا ہے تب ایک بھالو ویکتی کی سنگند سنگ کر پاس آ جاتا ہے جس کے ڈر سے ویکتی پیڑ پر چڑ جاتا ہے وہیں ویکتی اس کا پیچھا کرتا ہوا پیڑ کے کچھ چیسے پر چڑ جاتا ہے تب ہی ویکتی جور جور سے چیکھنے لگتا ہے جس کے بعد اسے جاڑیوں میں کچھ حلچل دکھائی دیتی ہے تب ہی اس بھالو کے سامنے اپنے داد دکھاتے ہوئے کچھ بیڑی آجاتے ہیں جنہیں دیکھ کر ویکتی بھالو وہاں سے بھاگ جاتا ہے ویکتی کو یہ سمجھنے میں کچھ ہی سمیں لگا کہ وہ بیڑی اور اس کا پریوار ہے جس کی جان اسے چار سال پہلے بچائی تھی ویکتی نیچے اتر کر اس کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دھنیواد کہا بیڑی نے بھی جواب میں تیج واج نکالی پھر وہ کچھ سمیں ان کے ساتھ بٹا کر اپنے گھر چلا گیا اور واپس لوٹ کر کبھی اس جگہ نہیں آیا اب اس کے پاس کچھ ایسی یادیں تھی جسے وہ لوگوں کو سنا سکتا تھا کہ لوگ سمجھ سکیں جانور میں بھی انسانیت ہوتی ہے یا انسانیت سے بڑھ کر کوئی چیز دوستو مجھے اس ویڈیو کے لیے بس آپ کا ایک لائک چاہیے جس کو دینے میں صرف آپ کو ایک سیکنڈ لگے گا اور ویڈیو کے نیچے ایک لال بٹن ہے اس پر کلک کیجئے اور سسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد اور سسکرائب کرنا مت بھولیے گا